اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ معلومات نے بھی اضافہ ہوا اور سب کو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ اب میرا سوال ہے کہ یہ لا یعنی چیزوں سے عمل جو ہوتے ہیں لا یعنی ان سے کیسے بچا جائے کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے جائے وہ میرے عمال میں بہت فرق پڑھ رہا ہے جس سے کیسے یہ فیس بوک ہو گیا انشاءاللہ وغیر ہو گیا جس میں شورٹ شورٹ ویڈیو ہوتی ہیں ایک طرف سے فوائد بھی ہیں کہ جو ہے وہ دینی جو کوئی اس طرح کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے لیکن ساتھ میں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس میں پھر بندہ جو ہے وہ نا جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ بے اختیاری جو ہے وہ پھر نا شروع ہو جاتا ہے اس میں اس سے کس طریقے سے بچا جائے اس کی لئے پڑھنے کے لئے بتائیں اور میں جب ذکر کر رہی ہوتی ہوں اللہ کا اس کو بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ دو سال ہونے والے ہیں تو یہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں اور کبھی کبھی ذکر کرتے کرتے جو ہے وہ میں دروش شریف پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں کبھی اس میں حیاتی پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں اور مطلب نین بھی آ جاتی ہے اسی دوران اور وہ سارا جو ہے وہ گزمٹ ہو جاتا ہے پڑھ سارا لیتی ہوں لیکن سارا مک مک چل رہا ہوتا ہے اس لئے ذرا تھوڑی سی ہدایت فرما دیم بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیشہ بیٹی بات کر رہی ہے پٹاوہ سے تو کنیڈرہ سے اللہ تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے اور آپ نے یہ سندار سے اظہار محبت کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور آپ نے میراج کے حوالے سے بچوں کی گیدرنگ کی ہے اس میں کوئیز پروگرام رکھا تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست طریقہ ہے گھروں کے اندر بچوں میں ایویرنس پیدا کرنے کے لیے مختلف ایویرنس اور روحانی چیزوں کے لیے اس قسم کے واقعی کوئیز پروگرام رکھنے چاہیے تو اس سے نفع ہوتا ہے بچوں کو بھی ایویرنس ہوتی ہے کہ واقعی میراج میں کیا ہوا اسرہ کیا ہے میراج کیا ہے تو بہت زبردست اللہ تعالی جو ہے اس کا بھی بہترین بدل آپ کو نصیب فرمائے اور باقی یہ آپ بتا رہی ہیں کہ خرافات سے کیسے بچیں آپ جو سوشل میڈیا ہے تو اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں دینی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہے کہ آپ اس کے لیے ٹائمی رکھیں پہلے تو آپ ٹائمی رکھیں کہ آپ کو کتنا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنا ہے دین کی بات سننے کے لیے کتنا وقت کے لیے آنا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اور کون سے اوقات میں سب سے پہلے وہ متعین کریں دن میں آپ نے مسئلہ سوچا دن میں ایک گھنٹہ دس سے گیارہ بجے مسئلہ یہ میں نے یہ کرنا ہے اس کے لیے رات میں آپ نے سوچا چلو مغرب کی بات جو ہے وہ میں نے ایک گھنٹہ جو ہے وہ آٹھ سے نو میں نے یہ سننا ہے دو گھنٹے ہو گئے اب انہی گھنٹوں ہی کو فوکس کر کے اسی وقت کے اندر آپ بس سوشل میڈیا کے اندر جو ہے نیک باتیں سنیں بزرگوں کے کلیپ سنیں بزرگوں کی باتیں سنیں ذکر و ذکر کے حوالے سے میری جو پروگرام وہ آپ دیکھیں تو اس میں بیچ میں چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کو آوائیڈ کریں فورن سکیپ کرنے آوائیڈ کرنے کا آپ کو آپشن ہوتا ہے اس کو آوائیڈ کریں کبھی نظر پڑ گئی تو فورن استغفار کریں یا اللہ معاف کر دے میرا مقصد تو یہ نہیں کیا کرے سپر مارکیٹ ہے اس وقت پوری دنیا تو یہ سپر مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ میں میں تو سبزی لینے نہیں آئی ہوں کیا کروں خنزیر کے گوشت پہ بھی نظر پڑ گئی کیا کروں اس شراب کی بوتروں پہ بھی نظر پڑ گئی میں تو سوڈا لینے نہیں آئی ہوں یا اللہ یہ نظر شراب پہ بھی پڑ گئی تو یہ تو وہ ایک سپر مارکیٹ ہے یہ جو اس وقت سوشل میڈیا تو یہ بیچ میں چیزیں آ گئیں یا اللہ میں اختیار سے چار سے نہیں ہیں خود آ گئیں ہیں نظر پڑ گئی معاف کر دے فورن اللہ سے معافی مانگ لے فورن معافی مانگ لے جیسے حدیث میں آتا ہے کوئی ذکر خیر کر لے تیسرا کلمہ پڑھ لے تیسرا کلمہ ایک دفعہ پڑھ لے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں وہ برائی کی کل کو گوائی کھڑی ہوگی وہیں آپ کی نیکی کی گوائی بھی کھڑی ہو جائے گی اور حدیث میں فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ کراس کر دیں گے تو اس کا احتمام کریں کہ فوکس کریں ٹائمنگ کو اس سے سوشل میڈیا پر جو بھی لوگ ٹیلی فون لے کے پھرتے ہیں ان سب بہنوں بھائیوں سے یہ درخواست ہے آپ ٹائمنگ رکھیں کہ دو گھنٹے یہ ایک گھنٹہ مجھے کرنا ہے بس اس کو فوکس ہے اس سے ہی در گھنٹہ پورا ہو گیا کچھ بھی حارہ بند کر کے رکھ دیں اب اپنی تلاوت کریں گھر کا کام کریں اللہ کی عبادت میں لگیں صلح رحمی کے لئے خیر خیری پوچھیں جو فیزیکلی ایکٹویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر لگ جائیں پھر جب ٹائم آئے تو پھر آپ لے لیں پھر نیک بات سنیں تو بس اس طریقے سے اب آپ کریں گے تو سوشل میڈیا آپ پہ حاوی نہیں ہوگا لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ ٹائم بے ٹائم جائے یہاں تک عورتیں ہنڈیا پکا رہی ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا کے سامنے ہوتا ہے اساں ڈرامت سن رہی ہوتی ہیں اور فنی کریب دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جہاں وہ پرینک دیکھ رہی ہوتی ہے صاحب ہنڈیا پکری ہوتی ہے اور کبھی کبھی غلطی سے فون کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہیں ہنڈیا کو گھاربی میں پھینک دیتی ہیں چمچہ جے میں ڈال لیتی ہیں اور فون کو ہنڈیا میں پھینک دیئے پتا چلنے نہیں جے میں تو فون ڈالنا تھا تو مطلب یہ حرکتیں ہیں تو یہ جو ہے بہت کچھ فنی چیزیں آتی ہیں اس لئے بھائی یہ فوکس کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور باقی یہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لئے روحانی طور پر کوئی نفع ہو جائے اس کے لئے نوٹ کر لیں اس کے سوال علم نشرہ سات دفعہ روز پڑھ کے اپنے اوپر دھمکیا کریں اس سے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت آپ کے لئے آسان ہوگی اور اس قسم کی جو ہے وہ جو خرافات ہیں ان سے بچنے کی ویل پاور آپ کے اندر پیدا ہوگی میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو برکتی عطا فرمائے